سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہ حما الہمنا رشتا و عزنا من شرور انفسنا اللہ حما رنا الحق حقا ورسکنا التباع اللہ حما رنا الباطل باطل ورسکنا جتناب آمین سم آمین تفسیر سورة البقر آیت number 196 اور تم پورا کرو حج کو اور عمرے کو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو تو یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کے پیچھے اپنی ناموری اپنی شہرت کے ڈنکے بجانے کے لیے نہیں حج کی عبادت اور حج کے مناسق کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور وہ مناسق کے حج پورے کرو وہ ساری مشقتیں حج کی برداشت کرو تو اس کے پیچھے تمہارا مقصد للا اللہ کے لیے ہونا چاہیے اپنے نام کے ساتھ حجی کا ٹائٹل لگانا اور پھر دو حج کر کے الحاج کا ٹائٹل لگانا اس لیے نہ کرو اس لیے کرو کہ تمہیں اللہ کی رضا اور اپنی بخشش کا پروانہ مل جائے حج کے احقامات سورہ وقرہ میں اور سورہ الحج میں بھی موجود ہیں حج بنیادی طور پر دین کے ستون اور دین کے عراقین میں سے ایک رکن ہے توحید نماز روزہ زکاة حج حج ایک افضل عبادت ہے دین کا ستون ہے دین کا اسلام کیا رکن ہے یہ وہ عبادت ہے جس میں مالی اور جسمانی دونوں عبادات کے اناثر موجود ہیں بہت elements مالی بھی کیوں کہ زہر ہے اخراجات کے بغیر حج مکمل نہیں ہے اخراجات لازم ہے اور جسمانی بھی نماز صرف جسمانی عبادت ہے روزہ صرف جسمانی عبادت ہے زکاة اور صدقات مالی عبادت ہیں لیکن حج جسمانی اور مالی دونوں components اس میں موجود ہیں حج کے فرضیت ہر آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جو صاحبِ استطاعت ہے حج اس پر فرض ہے اور حج کے لیے استطاعت مالی اور جسمانی دونوں ہونی لازم ہے یعنی جسمانی طور پر حالات اور جسمانی طور پر بھی اس کی استطاعت ہونی لازم ہے اور مالی افوڈیبلٹی اور اس کی جیب کی کفایت ہونی بھی لازم ہے اور یہی قرآن اور حدیث کے احقامات بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس حج اس گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے یعنی حج سب پر فرض نہیں ہے تمام مسلمانوں مومنوں پر فرض نہیں ہے قرآن میں فرمایا گیا کہ جو اس گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت میں اس کے حالات بھی ہیں اس کے سرکمسٹانسز بھی ہیں اس کی جسمانی طاقت اس کی بیماری یا صحت کی حالت بھی ہیں اور اس کی مالی حالت اور اس کی جیب کی قیفیت بھی ہیں جو اس گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے تو یہ ہے حج کی فرضیت کا حکم اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں جو اس آیت کی مزید وضاحت بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جس شخص کو نہ کسی بیماری کے عذر نے روکا یعنی بیمار نہیں ہے صحت مند ہے تندرست ہے نہ کسی بیماری کے عذر نے روکا نہ سواری کی حاجت نے روکا یعنی وہ ائر فیر یا ٹکٹ وہ سارا کچھ افورڈ کر سکتا ہے نہ سواری کی حاجت نے روکا اور نہ ہی کسی ظالم حکمران نے روکا ظالم حکمران سے مطلب گورنمنٹ پالیسیز ہیں ویزا نہیں لگا پاسپورٹ نہیں لگا کوئی رستے میں رکاوٹیں آ گئیں جس کو نہ کسی بیماری کی عذر نے روکا نہ سواری کی حاجت نے روکا اور نہ ہی کسی ظالم حکمران نے روکا اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا کینی اس کی استطاعت ہے نا یہ اس کی فورٹیبلٹی ہے اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا حدیث کے الفاظ ہیں وہ چاہے یہودی مرے چاہے وہ نصرانی مرے پھر گویاس صاحبِ استطاعت اگر اس حدیث کے حوالے سے حج نہیں کرتا کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کمیٹمنٹس نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس حدیث کے حوالے سے وہ امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خارج ہے وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے حج کے حوالے سے ان آیات کو پڑھنے سے پہلے حج کے بارے میں کچھ معلومات اور انشاءاللہ ان کی نظر میں ہمیں ان آیات کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں مطلب بہت آسانی اور سہولے سے سمجھاتا جائے گا حج جو ایک افضل بدنی اور مالی عبادت ہے بنیادی طور پر حج تین قسم کے ہیں حج افراد حج تمتو حج قرآن حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جو صرف حج کیا جائے اگر حج کرنے والا عمرہ نہیں صرف حج کا فریضہ اور حج کے مناصق ادا کرتا ہے اور اکمپننگ عمرہ نہیں کیا جاتا تو اس حج کو حج افراد کہا جاتا ہے بنیادی طور پر مکہ کے لوکل ریزیڈنس حاضر احلقی حاضر المسجد الحرام کے الفاظ آئیں گے جو لوگ بسکلی مکہ کے رہائشی ہیں مکہ کے باشندے ہیں مکہ کے لوکل ریزیڈنس ہیں یہ حج بنیادی طور پر ان کے لئے ہے حج افراد مکہ کے اپنے رہائشی باشندوں کے لئے جو حج ہے یہ حج افراد ہے اس میں پہلے عمرہ نہیں کیا جاتا اور حج افراد کرنے والوں کے لئے مزید ایک اور اللہ نے قرآن میں یہ آئیں گے آیات ان کے لئے قربانی لازم نہیں ہے یہ حج افراد کی کچھ کریکٹرسٹکس دوسرا قسم کا حج جو نوملی بہت زیادہ نوم میں پریولنٹ ہے جو تقریباً سبھی لوگ ہم کرتے ہیں حج تمتو تمتو میمتہ آئین سے ہے متہ کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا حج تمتو اس قسم کے حج کو کہتے ہیں کہ حجی جو اہر حج کے سفر کے لئے جا رہا ہے وہ اسی حج کے ٹرپ اور حج کے وزٹ میں حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے یعنی جا بنیادی طور پر حج کے لئے رہا ہے لیکن اس حج کے سفر میں حج سے پہلے وہ ایک عمرہ کرنے کا فائدہ اور متہ بھی سمیٹ لیتا ہے یہ حج تمتو ہے اس میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے لیکن اس میں دوسرا متہ اور فائدہ یہ ہے کہ وہ جب عمرہ کرتا ہے ایک احرام باننے کے بعد جب عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیتا ہے اور پھر حج کے لئے مکہ ہی سے آٹھ زلحج کو نئے سرے سے احرام بانتا ہے اور پھر حج کرتا ہے گویا یہ دوسرا فائدہ ہے جو حج تمتو والا اٹھاتا ہے کہ عمرہ عمرے کے بعد ایک احرام کی پابندیوں سے آزاد ایک وقت اور دورانیاں اور پھر حج تو یہ دو فائدے ہیں جو حج تمتو والا اٹھا رہا ہے ایک تو حج کے ساتھ عمرہ اور دوسرا حج اور عمرے کے درمیان ایک احرام کی پابندیوں کا فری پیریٹ یہ فائدوں والا حج حج تمتو ہے یہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہے لوکل ریزیڈنس حج تمتو اور حج قران نہیں کر سکتے مکہ کے باہر سے آنے والے لوگ یہ دوسرے قسموں کے دو قسموں کے حج کرتے ہیں لوکل ریزیڈنس یہ حج نہیں کر سکتے حج تمتو کرنے والا پہلے عمرہ کرتا ہے احرام کھولتا ہے پھر نئے سرے سے احرام بان کے حج کرتا ہے اس شخص کے لیے تواف سعی تواف زیارہ اور تواف ودا سب لازم ہیں اور اس کے لیے قربانی بھی فرض ہے تیسرے قسم کا حج حج کران کہلاتا ہے کران کا مطلب ہے جمع کرنا اکٹھا کرنا ٹو کمپائل ٹوگیدھر ٹو کلیکٹ تو حج کران وہ حج ہے جس میں حاجی عمرہ اور حج اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کرنے کا مطلب تمتو کی طرح کا نہیں ہے ایک ہی احرام میں وہ پہلے عمرہ کرتا ہے اور عمرے کے بعد احرام کھولے بغیر اس ہی احرام کی حالت میں پھر حج کو جمع کرتا ہے یہ حج اکران ہے انیادی طور پر یہ زیادہ مشکت طلب ہے زیادہ مشکت طلب ہے زیادہ مشکل بھی ہے اس میں پابندیاں بھی مشکل ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں اور اگر کوئی شخص احرام کی پابندیاں مثل بال نہیں بال ٹوٹنے نہیں چاہیے نا خون کٹنے نہیں چاہیے خوشبو سے بھی پرہیز ہے فسق جدال بہامی تعلقات سے بھی معاملات نہیں ہیں تو یہ ایک قسم کا حج جو ہے وہ زیادہ مشکت طلب ہے اور زیادہ کڑی ہیں اس کی شرائط کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ لوگوں کے نزدیک یہ زیادہ افضل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے ایسا معاملہ ہر کس نہیں حج قرآن کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ اس حج قرآن والے شخص کے لیے بھی قربانی لازم ہے اور مکہ کے لوکل ریزڈنس یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے یہ باہر سے آنے والے ہی کریں گے اور یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل تاخیر سے اور اینڈ میں جاتے ہیں ان کی فلائٹس بلکل لیمٹڈ ٹائم کی ہوتی ہیں وہ اینڈ میں جاتے ہیں فوراں نمرا کرتے ہیں اور اسی احرام کے ساتھ وہ حج کے مناسق بھی ادا کرتے ہیں عموماً آج کے دور میں حج قرآن ایسے ہی لوگ کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ زیادہ افضل یا زیادہ عجر اور ثواب والا طریقہ نہیں ہے کچھ لوگوں کے نظرے چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں واحد حج حجت الویتا کا کیا وہ حج قرآن تھا اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے جو حج کیا وہ حج قرآن تھا شاید یہ زیادہ افضل ایسا معاملہ نہیں ہے اس کا عجر جس بکاوز کہ اس کی مشکت زیادہ ہے اور جس بکاوز کہ یہ زیادہ دشوار ہے اس وجہ سے اس کا عجر زیادہ نہیں ہے اور اس وجہ سے کہ آپ نے یہ کیا اس وجہ سے بھی یہ زیادہ افضل نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کا ارادہ فرمایا حدی اور قربانی کے جانور ساتھ لیے اور راستے میں جب حج تمتوں کا طریقہ آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ تم میں سے جس نے میرے طریقے سے حج کرنے کی نیت کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے احرام کو باندے رکھے اور جس نے خاص میرے طریقے سے نیت حج کی نہیں کی اسے چاہیے کہ اپنے عمرے کے بعد اپنا احرام کھول دے تو لہٰذا صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں آپ کے ساتھ اس حج کے سفر میں روانہ ہوئے تھے ان سب نے اپنے احرام عمرے کے بعد کھول دیئے تھے صرف حضرت علی یہ مدینہ سے نہیں یہ ایک اور جگہ سے تشریف لا رہے تھے لیکن حضرت علی نے اپنی وہاں سے روانگی پہ یہ نیت کی تھی کہ میں اسی طرح حج کروں گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو آپ کے ساتھیوں میں صرف حضرت علی نے اس انداز میں حج کیا حج کران جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دونوں کا عجر برابر ہے اس کی مشکتوں کی بنیاد پر وہ زیادہ عجر کا حامل نہیں ہے تو لہذا اچھا شریعت عجر میں برابری رکھتی ہے اور مشکتوں میں کمی کا ماملہ ہے تو حج تمتوں کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا لینا اپنے آپ کو بے جا احرام کی پابندیوں میں ایکسپوز کر کے کسی کمی کے کتاہی کی وجہ سے کوئی کفارے کا ماملہ ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ حج تمتوں ہی کا طریقہ اپنا لیا جائے حج کے مختلف مراحل طریقے اور مناسے کے بارے میں مختصرا ذرا دہرا لیجئے تاکہ جب آپ ان آیات کو پڑھیں تو آپ کو طریقہ سمجھ جاتا جائے حج کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے اسے احرام کہا جاتا ہے مردوں کے لیے احرام سادی انسلی دو چادریں اور سنت کے نزدیک زیادہ پسندید اور مستحب ان کا سفید ہونا سادی انسلی دو چادریں اور مستحب ہے ان کا سفید ہونا خواتین کے لیے کوئی سپیسفائیڈ لباس احرام نہیں ہے کوئی لباس جو ساتر ہے جست نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اس میں سے جس سمجھا لگتا نہیں ہے یعنی لباس تقویٰ ہے اور اس کے سطر کو ڈھاپنے والا ہے پسندیدہ اس کا بھی سفید ہونا ہے تو لہٰذا کوئی بھی ساتر لباس اس خاتون کے لیے احرام کی کفائیت کر سکتا ہے حج کے لیے نیت اور ابتدا کا طریقہ سنت سے ثابت ہے کہ احرام کے باندھنے سے پہلے قسل کیا جائے حطل امکان جتنی طہارت کا احتمام کیا جا سکتا ہے اس کا احتمام کیا جائے مردوں کا احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بتائیے خواتین کے لیے نہیں ہے قسل طہارت اور احرام کا پہن لیا جانا احرام گھر پر بھی پہنا جا سکتا ہے ائرپورٹ وغیرہ پر بھی پہنا جا سکتا ہے بہرحال اس کو میکات سے پہلے پہننا لازم ہے احرام کے پہننے کے بعد بول کر حج اور عمرے کی نیت کرنا سنت سے ثابت ہے نماز کے لیے اور روزہ کے لیے مسنون کلمات نیت کے موجود نہیں ہیں لیکن حج کے لیے نیت کے مسنون الفاظ موجود ہیں حج کے لیے نیت لبائک الحج عمرے کے لیے نیت لبائک العمرت اور اگر حج اور عمرہ حج تمتوں یا قرآن میں دونوں کرنے لبائک العمرت والحج اور پھر اس کے بعد دو نفل پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو تو اپنے گھر میں مسجد نبوی میں روانگی سے پہلے آپ دو نفل سنت جانے سے پہلے بھی اور واپسی پر بھی آپ اداف فرماتے تھے تو یہ نیت قصل احرام اور پھر میکات کے بعد تلبیہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لقا لبائک ان الحمد و النعمت لقا والملک لا شریک لقا یہ تلبیہ کے الفاظ بکارش آتے ہیں احرام کا پہننا اور نیت کا کرنا میکات سے پہلے ہوگا میکات اس حد کو کہتے ہیں جس کو عبور یا کراس کرنے سے پہلے حاجی یا عمرہ کے مسافر کو احرام کی حالت اور عمرہ یا حاج کی نیت ادا کرنی ضروری ہے آپ لوگوں کے پاس وہ پیپرز موجود ہیں اگر آپ دیکھ لیجئے تو صحیح حدیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گرد حرم کے گرد مدینہ سے آنے کے لیے جفا یلملم مختلف مقامات جو ہیں کوئی شام سے آنے والوں کے لیے کوئی یمن سے آنے والوں کے لیے کوئی مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالخلیفہ یہ مختلف پانچ مقامات کوئی دھائی سو کلومیٹر پر ہے کوئی ستر کلومیٹر پر ہے کوئی اسی کلومیٹر پر ہے کوئی ڈیڑھ سو کلومیٹر پر ہے تو مختلف لوکیشنز کے اوپر مکہ کے بالکل گرد فائیو ڈیفرنٹ پوائنٹس لوکیٹڈ ہیں مکہ کی طرف جو مختلف شہرہیں آتی ہیں کوئی شام سے آتی کوئی یمن سے آتی یہ لم لم بالا علاقہ ہے ادھر مدینہ سے جفہ کا پوائنٹ ہے تو یہ فائیو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں مکہ کے گرد ڈیفرنٹ ڈسٹنگز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکات کے لیے حدیث میں ہائیلائٹ فرمائے ان فائیو پوائنٹس کو اگر ہم جوڑیں تو ایک اوول سا ایریا ایک بیزوی سا علاقہ حرم کے گرد بنتا ہے یہ بیزوی علاقہ اور آوٹ لائن ڈیمارکیٹ کرتی ہے میکات کی حد کو احرام کی حالت میں نیت اور احرام اس میکات کے باونڈر اور باونڈری کو کراس کرنے سے پہلے اس حاجی نے یا اس عمرے کے مسافر نے پہننا لازم ہے آگے چلنے سے پہلے جدہ حدود میکات کے اندر ہے لہذا جدہ سے احرام پہن کر عمرہ نہیں کیا جا سکتا اللہ یہ کہ کوئی جدہ سے پھر میکات کی طرف جائے پھر وہاں سے احرام پہن کے میکات کو کراس کرے تو عمرہ ہو سکتا ہے عمرہ کرنے کے لیے میکات کو کراس کرنا ہے تو احرام کی حالت میں اور نیت اس سے پہلے کرنی لازم ہے جدہ is well within the boundaries of میکات وقت آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو مکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کے کچھ عزیز اقارے بگر جدہ میں تو وہ مکہ سے جدہ جاتے ہیں وہاں سے احرام پہن کے عمرہ کرتے ہیں وہاں سے عمرہ موجود نہیں ہے یہ معاملہ نہیں ہے بخارحال میکات کو کراس کرنے کے بعد حرم اور حرم میں آگے سے میں آپ کو لگاتا ہے حج تمتوں کا طریقہ بتاؤں گی حج تمتوں میں یہ شخص نے احرام پہن لیا میکات کراس کر لی تلبیہ پکارتے پکارتے یہ مکہ کی بستی میں داخل ہوتے اور پھر حرم میں داخل ہوتے ہیں کیاد رکھئے گا حرم میں داخلے پر پہلے نظارے اور پہلی دفعہ دیکھنے پر دعاوں کی قبولیت کا پروانہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد عمرہ عمرے کے لیے آغاز کیا جاتا ہے تواف سے اور تواف کہتے ہیں چکر لگانا یا گرد گھومنا تواف مشتمل ہے سات چکروں پر اور یہ چکر انٹی کلوک وائز لگائے جاتے ہیں حرم کے گرد انٹی کلوک وائز لگائے جاتے ہیں یہ چکر حرم کے گرد سات چکر ہیں اور یہی تواف کی تکمیل ہے چکر لگانے کا آغاز اور ہر چکر کا آغاز حجرِ اسود سے ہوگا یہ حجرِ اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے زمین پر اتارا گیا اللہ کے گھر کے اس قونے میں نصب کیا گیا اور رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسا لیا اس کو بوسا لے کر تواف کا آغاز کرنا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عمر کا کول آتا ہے حجرِ اسود کے حوالے سے حضرت عمر نے فرمایا کہ حجرِ اسود تو ایک سیاہ پتھر ہے اور اگر تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما نہ ہوتا تو میں بھی تیرا بوسا نہ لیتا کوئی ہے یہ ایک سنت کا اقتداء ہے یہ ایک سنت کا عمل ہے جس کی پیروی ایک حاجی کرنے کی کوشش کرتا ہے تواف کا آغاز حجرِ اسود اور آغاز میں استلام کیا جاتا ہے حجرِ اسود کا استلام یا تو ڈریکلی حجرِ اسود کو بوسا دے کر یا اس کو چھو کر اور ہاتھ کو بوسا دے کر ہاتھ کا اشارہ کر کے یا چھڑی کا اشارہ کر کے یہ چار طریقے ہیں حجرِ اسود کے استلام کے ان چاروں میں سے جو میسر آئے اس طریقے کو اپنا لینا سہولت سے جو میسر آج ہے اور یاد رکھے گا خواتینِ اسلام کے لیے اپنے پردے اور اپنے جسم کو غیر محرموں سے مس ہونے سے بچانا انتہائی اہم ہے ان چاروں میں سے جو طریقہ میسر آئے اس استلام کے ساتھ تواف کا آغاز جسمانی طریقے سے استلام اور زبان پر قلمہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر اور یوں اس تواف کا آغاز چکر کے پہلے تین حصوں میں اگر ہم اس چکر کو چار حصوں میں تقسیم کریں تو ان چار میں سے پہلے تین حصے جو آخری کونے تک پہنچتے ہیں اس میں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ استقفار اور بخشش کی دعائیں یہ سب پڑھنا سنت سے ثابت ہے لیکن اس چکر کا لاسٹ وان فورت حصہ سنت سے ثابت ہے ربنا تنا فی الدنیا حسنتم وفی آخرتی حسنا وکن عذاب النار آخری چوتھا حصہ اس چکر کا اس میں یہ قرآنی دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے یوں ساتھ چکر مکمل کیے جاتے ہیں تواف کے ساتھ چکروں کے بعد وَاتَّخِذُوا مَقَامَ اِبْرَاحِيمَ مُسَلَّا مقامِ اِبْرَاحِيمَ پر دو نفل قرآن کا حکم سنت کی تاقید حضرت عمر کی خواہش کے مطابق یہاں پر دو نفلوں کی ادائیگی اپنی آنکھوں سے دیکھو تو سہی کہ سابر شاکر ہوتے کیسے وہ سابر اور شاکر ابراہیم علیہ السلام جن کے نقش پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے موجزانہ طریقے سے میرے اور آپ حاجیوں کے دیکھنے کیلئے محفوظ کیا وہاں کھڑے ہو کر اس تواف کے بعد جس رب کے گھر چکر لگائے اس کے گھر کے گھر کھڑے ہو کے دیکھو کہ مسلم حنیف کیسے سابر اور شکر کرتے تھے ایکچلی ان کے نقش پاک تو دیکھو یہ تربیت ہے اس کے بعد اگر چاہے زمزم وَنَا آبِ زمزم کا پینا سونا سے ثابت کھڑے ہو کر پینا ہے وہاں پہ پیا جائے گا تو کھڑے ہو کر ہی پیا جائے گا اور آبِ زمزم پیتے وقت مصنون دعا اللہ اِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِيًا رِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اور اس کے بعد سئی اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَعَ وَإِطْمَرَ فَلَا جُنَاحَ لَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا سَاتھ شکر اور پھر اس کے بعد حلق قصر سر کا منڈوانا اور احرام کھل جائے گا عمرہ پورا یہ عمرے کی تکمیل ہے چاہیں تو پورا سر منڈوائیں چاہیں تو حلق اور قصر کی شکل اپنائیں اور عورتیں اپنے بال پور کے برابر انگلی کے پور کے برابر خواتین اپنے بال کاٹیں گی سارے نہیں بالوں کی ایک لٹ یہ عمرے کی تکمیل اس کے بعد حج تمتوں میں اب عمرہ مکمل ہے اب اس کے بعد حج حج کے مناسق آٹھ زلحج کو شروع ہوتے ہیں عمرے کے لئے تو احرام مکات سے پہلے پہنا تھا نیت مکات سے پہلے کی تھی but now we are living in مکہ حج کے لئے احرام مکہ ہی کی رہائش کا سے پہنا جائے گا آٹھ زلحج کو حد تل امکان کوشش کر کے تہارت کا احتمام غسل اور پھر وہی احرام کا لباس پہنا جائے گا نیت کی جائے گی لبائک الحجہ دو نفل پڑے جائیں گے وہیں پہ مکہ کی رہائش کا سے اور آٹھ زلحج کو تلبیہ پکارتے ہوئے منہ کے میدان کی طرف روان کی فجر کی نماز مکہ میں ساری نیت غسل احرام نوافل اور تلبیہ پکارتے ہوئے حاجی آٹھ زلحج کو زخر کی نماز منہ کے میدان میں عطا کرے گا زہر اثر عشاء مغرب عشاء آٹھ تاریخ کی زہر اثر مغرب عشاء اور پھر نوز الحج یومِ عرفہ کی فجر کی نماز بھی منہ ہی کے میدان میں عطا ہوگی لگتار ان دنوں میں تسبیحات تیسرا کلمہ استغفار اور تلبیہ قسرت سے پکارا جائے گا یہ آٹھ زلحج نوز الحج نوز الحج کو شرعی اصطلاع میں یومِ عرفات کہا جاتا ہے نوز الحج یومِ عرفات فجر کی نماز منہ کے میدان میں ادا کرنے کے بعد طلوعِ آفتاب کے بعد حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے میدانِ عرفات میں جمع اور حاضر ہوں گے میدانِ عرفات میں اگر کسی کو جگہ ملے تو مسجدِ نمرا ونہ میدانِ عرفات میدانِ عرفات میں سارا دن وہی تسبیحات استغفار درود تیسرا کلمہ تلبیہ بخشش کی دعائیں پھر خطبہ حج کا حج کا خطبہ ایک ازان دو اکامت کے ساتھ زہر اور اثر کی نماز با جماعت جمع بین السلطین کے انداز میں ادا کی جائے گی زہر اور اثر کو جمع کیا جاتا ہے اثر کی نماز کے بعد تمام حاجی وقوف عرفات کا معاملہ کریں گے وقوف عرفات اثر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کھڑے ہو کر قسرت سے دعائیں کرنا استغفار طلب کرنا تیسرے قلمے کا پڑھنا اللہ کی حمد و سنہ کے لیے قبلہ روح ہو کر یہ عمل مغرب کی آزان یا غروب آفتاب تک جو جاری رہتا ہے اس ہی کو وقوف عرفات کے نام سے اسطلح میں جانا جاتا ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب کی آزان تو پکار دی جاتی ہے آزان کا جواب دیا جاتا ہے آزان کے بعد کے مسنون کلمات تو ادا کرتے ہیں حاجی لیکن میدان عرفات میں نماز کو مؤخر کر کے اب مزدلفہ یا مشر الحرام کی طرف سفر جاری ہے میدان عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کی جاتی اس کو چھوڑ کر مشر الحرام یا مزدلفہ کی طرف سفر اور پھر مزدلفہ میں پہنچنے پر مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے جمع بین السلات ین کی شکل میں ادا کرنا کنکریوں کا جمع کرنا ذکر الہی استغفار کرنا اور پھر کچھ حد تک سو کے اپنے جسم کا حق اور اگلے دن کے لیے ترو تازہ ہونے کا احتمام کرنا یہ مزدلفہ کی رات کھلے آسمان کے نیچے خاجی سوتے اگلے دن دس زل حج اسطلاح میں اس کو یوم نہر بھی کہا جاتا ہے نہر اونٹ کی قربانی اور اونٹ کے زبا کرنے کا طریقہ عرب چونکہ بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی اور اونٹ کو حدی کے طور پر لے جاتے تو لہٰذا اس دن کو یوم ندخر کہا جاتا ہے دس سلحج یہ سب سے زیادہ مشقت اور سب سے زیادہ ایکٹیوٹیز اور سرگرمیوں کا حامل دن ہے اس لیے سے پہلے اس رات کو سونا اور سونے کی تاقید اور سنت کا نمونہ بھی قائم کیا گیا بہترین اور افضل ترین طریقہ تو یہ ہے کہ فجر کی نماز مزلفہ کے میدان میں دس کی صبح دس سلحج کی صبح کی فجر کی نماز مزلفہ کے میدان میں ادا کی جائے اور پھر دس ہی کو روانہ ہو کر مینا پہنچا جائے لیکن حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے نمونے سے یہ ثابت ہے کہ بڑے عمر کے کچھ لوگ ضعیف یا بڑی عمر کی خواتین جن کے لیے اگلے دن دن کی مشقت میں سفر کرنا مشکل ہے وہ رات کو بھی مزدلفہ سے منہ منتقل کی جا سکتی ہے حضرت سعودہ کو رسول اللہ نے مزدلفہ میں رات سے منہ کے میدان میں منتقل ہونے کی اجازت فرمائی لیکن پسندیدہ اور سنت کے قریب اور مناسق حج کا صحیح طریقہ کے دس تاریخ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد منہ کی طرف روانگی دس سلحج یوم النہر صبح کی نماز فجر کی نماز مزدلفہ میں اور پھر منہ کی طرف روانگی زوال سے پہلے منہ کے میدان میں پہنچ کر کنکریاں مارنا رمی جمار اور رمی کے بعد جانوروں کی قربانی مینڈے اونٹ جو بھی قربان کرنے ہے جانوروں کی قربانی جیسے ہاں ٹوکن دیے جاتے تو ٹوکن کی خبر آنے کے بعد اور پھر اس کے بعد غسل کرنا محل کچیل اتار ساب سترے ہونا اور احرام اتار دینا یہ حاجی جس نے دس ذلحج کو یہ سارے مناسق اب تک عطا کر لیے رمی قربانی غسل احرام کا اتار نہ اب یہ احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد ہے سوائے ازواجی تعلق کے اس کے بعد اس کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ دس ذلحج ہی کو تواف زیارہ اور اس کی سعی کر لے دس ذلحج ہی کو تواف زیارہ اور سعی اور یہ دو عمل یہ تواف اور سعی کے کرنے کے بعد اب وہ ازواجی تعلق کی پابندی سے یہ آزاد ہے اور احرام کی ساری پابندیاں اب اس سے چھٹ چکی ہیں اگر کوئی بیمار ہے اور جسمانی استطاعت نہیں پاتا تو یہ تواف زیارہ یا تواف افاظ اور سعی یارہ کو بھی مؤخر کی جا سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا حمدیس کے بات میں بھی یہ پڑھ جیسے ان مناسے کے اندر کچھ ارگولارٹی آگئی ہے تو آپ اس پر پکڑ نہیں تھی لیکن افضل یہی ہے کہ اس ترتیب ہی کو ملہوز خاطر رکھا جائے فجر مزلفہ میں سفر منہ پر زوال سے پہلے پہنچنا رمی جانوروں کی قربانی قصل احرام کا اتارنا اس کے بعد توافظ زیارہ سعی اور پھر احرام کی پورے پابندیوں کا خاتمہ یہ یوم النخر دس زلحج کا دن اس کے بعد اگلے دو دن اگلے تین دن یارہ بارہ تیرہ ان کو شریع اسطلاع میں ایام تشریق کہا جاتا ہے یوم عرف یوم النخر ایام تشریق یارہ بارہ تیرہ ان میں منہ ہی کے میدان میں قیام کرنا ہے اور قصرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے تسبیحات کرنی ہے اگر کوئی چاہے انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں اگر کوئی چاہے تو بارہ اور اگر کوئی چاہے تو یارہ کو واپس منہ سے مکہ منتقل ہو سکتا ہے ان دنوں میں رمی اور پھر ساتھ ساتھ تسبیح اور اللہ کا ذکر اور مکہ سے رخصت ہونے سے پہلے تواف ودا یہ سب بناسے کے حج ہیں ان میں جہاں کسی سے کوئی کمی یا کوئی کتاہی ہوئی اس پر مختلف چیزوں پر مختلف کفارے اور دم واجب ہیں وہ اہل علم سے ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اب اس پس منظر سے ان آیات کو پڑھیں آپ کو سب بات سمجھ میں آتی جائے اللہ کی خوش نودی کے لیے جب ہاں بجو عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ منڈباؤ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اب حج کے حوالے سے ایک بات اور ایک اصول اور قائدہ سکھا رہے ہیں کہ تم نے احرام پہن لیا ہے اور نیت کر لیے احرام پہن لیا ہے اور حج یہاں عمرے کے لیے جا رہے اور کسی پرابلم کی وجہ سے روک دیے جاتے کوئی پاسپورٹ کی پرابلم آگئی کوئی ائر ٹکٹ کی پرابلم آگئی کوئی سیٹ کا فلائٹ کا مسئلہ آگیا سو پرابلم آج کل آسکتے ہیں اور کچھ نہیں تو رستے میں کسی ظالم نے تمہ روک دیا اس زمانے میں وہ کافلے سفر کرتے تھے اور ڈاکو حالان کے حرمت والے مہینے تھے میں نے آپ کو بتایا لیکن اس کے باوجود کچھ بھی کر سکتا ہے تو شریعت ہماری چونکہ مکمل ہے ہر سیچویشن اور سینایریو کے لیے سیچویشن بتائی گئی ہیں اگر ایک احرام والا شخص روک دیا جاتا ہے یا بیماری کی وجہ سے ہی روگیاب آگے نہیں جا سکتا یا پورے نہیں کر سکتا اپنے مناسے کہ حج وہ احرام پہننے کے باوجود تو پھر وہ کیا کرے گا تم اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ وہ قربانی جو تم پر لازم تھی وہ محل لہو اس کے خلال ہونے کی جگہ اور اس کے کرنے والا اب جس کے لیے وہ بہت سی لمبی فیرست جو نورملی جائز اور حلال تھی آپ کو پتہ کہ احرام کی وہ پابندیاں ہیں جو نورملی جائز ہیں اور احرام والے شخص کے لیے وہ پابندیاں ہیں اگر یہ شخص جو روک دیا گیا ہے اور اپنے عمر یا حج کے مناسق نہیں پورے کر سکتا تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے کہ حرم کی خدود کے اندر وہ جانور قربان کرے اور جب تک جانور قربان نہ ہو وہ اپنا احرام نہ اتارے اور احرام اتارنے سے پہلے خلق یا قصر کر کے احرام اتارے تو طریقہ اور ضابطہ باننے کے بعد اگر کسی دشواری کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے تو احرام اتارنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اکثر اتار دیا جائے اور کہا میں آزاد نہیں اس کو قربانی وہاں پہنچانی ہے قربانی کو وہاں زبا کروانا ہے اور پھر حلق اور قصر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آزاد وہ اپنے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگا مائنڈ اگر کوئی شخص یہ سب کچھ نہیں کرتا اور احرام کھول کر اتار دیتا ہے تو وہ ساری زندگی وہ چیزیں جو اس کے لیے حرام تھی وہ اتنی ہی حرام رہیں کی جو ایک احرام والے شخص کے دیں لہٰذا یہ ایڈوکیشن اگر خدا نخواستہ آپ کے گرد و پیش میں کسی سے یہ ہو چکا ہے تو پھر بھی یہ ایڈوکیشن اور یہ چیزیں ان کو کنوے کرنا انتہائی ایمپورٹنٹ اور اہم بخرا اللہ نے اپنے سر نہ منڈوال جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ سے ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا دین اول تو بہت بار بار آپ بتاتی ہوں کہ بہت پریکٹیکل ہے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی کے سر میں کوئی بیماری آگئی اور اس کو سر منڈوانا پڑا لیکن سر کب منڈوائی جائے گا دزل حج کو قربانی ہوگی رمی کی جائے گی قربانی کی جائے گی اس کے بعد حلق قصر ہے اور پھر اس کے بعد گسل کر کے احرام اتار نہ ہے لیکن اگر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے تو اس کو یہ سر کے منڈوانی کی اجازت پہلے دے دی گئی اور ساتھ پہلے اجازت کے کچھ نہ کچھ فدیعے کا تصور سکھا دیا کیا کیونکہ تم نومل روٹین کو ڈسٹرپ کر رہے ہو تو لہٰذا کیا ہے اگر تم روٹین کو ڈسٹرپ کر رہے ہو تو تمہیں کفارے میں یہ ادا کرنا لازم ہے تو گویا اس کے بیچے ایک واقعہ بھی آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی حضرت قاب بن اشرف آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور ان کے سر میں جویں تھی اور اتنی جویں تھی کہ آپ انہیں نے اپنی جوہوں کی اس تکلیف کا اظہار بھی کیا اور راوی کہتے ہیں کہ ان کے سر میں اس قدر جویں تھی کہ ان کے چہرے پر اور ان کے ماتھے پر بھی وہ چلتی بھی نظر آئیں تو آپ نے حالان اجازت دے دی تو اس حوالے سے کیونکہ یہ قرآن کی آیت میں اس کی اجازت موجود تھی اور قرآن نے کہ اگر تم یہ پہلے سر مندوا دیتے ہو تو فدیہ دو روزے کا آپ نے اس حوالے سے تین روزوں کا سودہ کا دو اور صدقے میں چھ مسکین وں مجبوری کی وجہ سے مناسق حج میں بالوں کو پہلے مندوان پڑ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا روزے رکھے گا قرآن نے کہا روزے رکھے گا تشریح کیسے ہوتی ہے قرآن کی آیات کی تشریح حدیث اور سنت سے ہے روزے کتنے ہوں گے تین روزے یا صدقہ صدقہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اونسق گربانی کم از کم ایک بکری کی گربانی یہ یاد رکھے گا یہ تینوں چیزیں نہیں کرنی ان میں سے جو شخص جو کر سکتا ہے وہ کر لے گا کسی کے پاس جسمانی استطاعت وہ روزہ رکھ لے گا جس میں جیب کی استطاعت اجا انور قربان کر دے گا اور یہ وہ صدقہ دے گا اللہ سبحانہ تعالی نے دین کو اتنا پریکٹیکل اور ہر ایک کے لئے سہل بنایا ہے کوئی جسمانی طاقت رکھے گا کوئی مال رکھے گا تو لہٰذا وہ اپنا فیدی اور کفارہ اس کے حوالے سے ادا کرے گا بس اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے فائدہ اٹھائے یہ کون سا حج ہے حج تمت تو یعنی تم حج کے زمانے تک عمرے سے فائدہ اٹھاؤ اب یہاں پہ حکم کون سا رہے حج تمت کا وہ حسب مقدور قربانی دے گا یعنی اگر تم بکرے کی دے سکتے ہو مہنڈے کی دے سکتے ہو تو مہنڈے کی دے لو اگر اٹھ کے دے سکتے تو اٹھ کے دے دو گویا حج تمت اور حج قرآن والے شخص کے لیے قرآن کی سورہ بکرہ کی آیت کے حوالے سے قربانی فرض ہے وہ حسب مقدور قربانی دے گا اور یہ خواتین اور عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہیں اور اگر قربانی میسر نہ ہو میسر کا مطلب ملے ہی نہ اور یہاں تمہارے پاس جیب تمہیں اتنی اجازت نہ دے تمہارے اس کو قربانی ملتی نہیں ہے یا وہ قربانی کو افورڈ نہیں کرتا تو پھر کیا کرے تین روزے حج کے زمانے میں یہ حج کے زمانے میں کون سے ہوں گے نو اور دس کو تو روزہ نہیں رکھا جائے گا یہ ایام تشریق یارہ بارہ تیرہ میں تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے گویا اگر حج تمتو اور حج کران والا شخص جس پر قربانی فرض ہے اگر وہ قربانی پاتا نہیں ہے یا قربانی کی مالی استطاعت نہیں رکھتا بس اوقات آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مالی استطاعت رکھتے مجیب کر جاتی ہے ہمارا دین بہت پریکٹیکل سا دین ہے ہر حالت کو کیٹر کرتے اور سب کی ضرورتوں کو پورا کیا جات ہے تو پھر تین روزے حج کے دنوں میں رکھ لو اور سات واپس لوٹ نے پر یہ ریائیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر پار مسجد حرام کے قریب نہ ہو گویا کیا پتہ چل رہے حج افرات والا شخص اس کیلئے قربانی فرض نہیں اللہ کی نحکامات کی خلاف ورزی سے بچوں اور جان لو کہ اللہ سکھ سزا دینے والا ہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مقرر مہینوں میں رفص کہتے ہیں ازواجی تعلق میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف رجحان یا ایک دوسرے کا جسمانی تعلق یا کسی قسم کا تعلق فلا رفص ولا فسوک ولا جدال فی الحج فسق انہیں لیکن آپ فرمانی کے کام نہیں کرو گے رفص جسمانی تعلقات اور ازواجی تعلقات میں نکاح یا نکاح کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی معاملات نہیں ہوں گے خوش وہ بھی اسی میں فلا رفص نکاح یا نکاح کے متعلقات میں سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا ولا فسوک اللہ کی نافرمانی اور فسق کے کام چھوٹ لڑائی جھگڑا غیبت کالی گلوچ جدال کسی قسم کا جھگڑا اور ساتھ اللہ نے فرما دیا جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کے علمے ہوگا سفر حج کے لیے زادی را لے جاؤ یہ کیوں کہا ہم تو لے کے جاتے پھر کیوں کہا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عربوں کے ہاں ان کے حج کا طریقہ کچھ بدل گیا تھا جو اصل حج کا طریقہ تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا جو اصل طواف کا طریقہ تھا وہ بے لباس ہو کے طواف کرتے تھے اصل حج کا کونسپٹ ایک اللہ کی عبادت کرنا انہوں نے بت بنا لیے تھے انہوں نے نائلہ اور آصاف کے بت صفہ اور مروہ پہ بھی نصب کر لیے تھے تو جو کرنے کے کام تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے تھے اور جو کرنے کا تصور نہیں تھا یہ خود سے خود کرنے لگے تھے یاد رکھے کہ جہاں دین کے ڈوز نکلتے ہیں وہاں سیلف کریئیٹڈ فیبریکیٹڈ کونسپٹ بھی دین کے اندر آ جاتے ہیں شرک اور بدات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ماملہ ایسا ہی تھا کہ ان کے اندر یہ خیال تھا کہ یہ کوئی بہت زیادہ دینداری کا تقاضی یا بہت نیکی کا تقاضی یہ کہ ہم حج کرنے کے لئے جائیں تو اپنا سامان لے کرنا جائیں ان کے خیال یہ نزدیک ان کے یہ خیال تھا اور ان کو خود ساختہ سا گمان بنا لیا تھا کہ جب ہم حج کیلئے جائے کریں تو ہماری زیادہ نیکو کاری ہوگی کہ ہم دنیا کا سامان ہی اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں بس اللہ پہ توقع کریں جس کے میمان بن کے جا رہے ہیں بس پھر اسی کے میمان حالانکہ یہ یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی زیادہ دینداری کا تقاضی نہیں ہے اور یہ نیکی کوئی احرام کی حالت میں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنی ضروریات زندگی نہ لے کے جاؤ یا اپنے لئے کوئی ساتھ سفر کا سامان نہ لے کے جائے تم کیا کرو اپنی ضروری زندگی اپنے حج پہ لے کے جاؤ اپنا ضروری مال اور اپنی پونجی بھی لے کے جاؤ وہاں پہ تمہیں مانگنا نہ پڑے وہاں تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور جب زادے راہ کی بات ہوئی تو پھر کیا کہا گیا فَإِنَّا غیرِ زَادِ تَقْوَى ویسے جو زادے راہ لے کے جانا ہے نہ اس میں سے بہترین زادے راہ کونسا ساتھ لے کے جاؤ کم از کم تقوی اپنا ضرور زادے راہ لے لو اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں حج کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل تلاش کر لو اس سے اپنا کوئی سورس آف انکم کوئی بزنس کوئی ٹریڈ کوئی کاروبار کوئی جاب اپرچونٹیز ایکسپلور کر لو تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں یہ بھی بنیادی طور پر عربوں ہی کو تربیت کی گئی عربوں کا کیا خیال تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اگر حج کے لیے جائیں گے تو ہم خالصتاً حج کریں گے اور حج کے دوران یہ دنیاوی کام کرنا یہ فکر معاش کرنا یہ ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں تلاش کرنا یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نیکی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھا دیا کہ اپنے حج کے اس سفر کے دوران احرام کے دوران بھی اگر تم قصب خلال اور قصب معاش اور اپنے رسک خلال حج کیا ہے حج essentially مسلم ورلڈ کا ایک بہت بڑا get together ہے ساری دنیا سے مسلمان آتے اور مسلمانوں کو ایک essential platform مل جاتا ہے جہاں پھر وہ باہمی تجارتیں اور باہمی import export کے معاملات اس کا فیصلہ کر پاتے ہیں تو لہٰذا حج کے دوران کسی قسم کے قصب معاش اور کسی قسم کے اپنی روزی کا ذریعہ اس کو ایوالف کرنا یہ گناہ نہیں کہا گیا اور اس کو جائز کر دیا گیا جو بھی خود ساختہ سے طریقے عربوں نے اختیار کر رکھے تھے ان سب کی نفی اور کریک طریقہ اللہ ساتھ بتاتے چلے جائے پھر جب عرفات سے چلو عرفات سے آگے کہاں جانا تھا مزلفا یا مشر الحرام پھر جب عرفات سے چلو تو مشر الحرام یعنی مزلفا کے پاس تہر کہ اللہ کو یاد کرو اور اس طرح سے یاد کرو جس کی خدایت اس نے تمہیں دی ہے ورنہ اسے پہلے تو تم لوگ بھٹ کے ہوئے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ بھی بنیادی طور پر جو عرب کے لوگ تھے ان کے حج کی ایک اور غلط رویہ یہ جو قریش مکہ تھے یہ اپنے آپ کو حمس کہتے تھے یہ قریش مکہ اپنے آپ کو بتا نہ کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور ان کو اپنے خانہ کعبہ کے متولی ہونے پر بڑا فخر تھا اور بڑا کھومنٹ تھا اور یہ کہتے تھا کہ ہم تو سپیشل لوگ ہیں ہم تو ہم کیا کریں گے ہم یہ سپیشل خانہ کعبہ کے متولی ہم وہاں پہ نہیں جائیں جہاں حرم کی باہر نہیں جائیں گے گویا یہ عرفات میں تو جاتے تھے یہ منا میں تو جاتے تھے لیکن مزلفہ یا مشر الحرام جو خدود حرام سے باخر تھی یہ مزلفہ کی رات میں مزلفہ نہیں جاتے تھے یہ سارے کے سارے قریش مکہ اپنے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے فخر کی وردہ سے اور ان ڈیریکٹلی اپنے آپ کو مزلفہ کی رات کی مشقتوں سے بچانے کے چکر میں یہ اپنے آپ کو ون اپ سمجھ کے یہ کہتے تھے کہ ہم مزلفہ نہیں جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا جب تم عرفات سے چلو تو سب لوگ مینا نہیں جاتے سب کہا جاتے سب مزلفہ جاتے تو تم بھی عوام کی طرح تم خواست نہیں ہو جس بکوز اللہ نے تم خانہ کعبہ کو متولی بنا دی تم بھی عام لوگوں کی طرح اونج نی ذات برادری کا کوئی تصور نہیں حج یہی تو برابری اور عدل اور مساوات سکھا رہے تو تم اور پھر جہاں رات کو مسلفہ سے سب نکل کے منا جائیں گے تم بھی مسلفہ سے منا جاؤ گے تو قریش مکہ کی اب یہ چوتھی غلطی ہے جس کو کریکٹ کیا رہے پہلی غلطی کیا تھی وہ کہتے تھے کہ ہم ایرام کی حالت میں گھروں میں جا سکتے یہ دروازوں سے نہیں آتے تھے یہ پیچھے بیک ڈور سے آتے تھے پھر یہ اپنا زادے راہ نہیں لیتے تھے اللہ نے کہا زادے راہ لیا کرو وہاں جا کے مانگتے تھے اللہ نے کہا زادے راہ لیا کرو پھر یہ حج کے دوران تجارت اور کاروبار کو ناجائز سمجھتے تھے اللہ نے کہا جائز ہے لیس علیکم جناح ان تم پر کوئی گناہ نہیں اور چوتی غلطی ان کی یہ تھی کہ یہ کیا کرتے تھے یہ مظلفہ نہیں جاتے تھے اللہ نے کہا مظلفہ سب جائیں گے کیونکہ وہ مناسی کے حج میں سے پھر اللہ نے آگے فرمایا پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو یہ کب ہو جائیں گے جی دس کو ادا ہو گئے تو پھر اب یارہ بارہ تیرہ ایام تشریق کو کیا کرنا ہے تو جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والے بہت سے لوگوں میں فرق ہے یہ عربوں کی پانچوی غلطی قیام کرتے تھے تو یہ لوگ وہاں پر اپنے آباؤ اجداد کے تفاخر اور فقر کے قصوں کی شعر و شائری کرتے تھے عربوں کے اندر شعر و شائری کا بہت زیادہ دور دورہ تھا اور ان کی بنیادی شعر و شائری بسکلی وز آل ٹارگٹیڈ اور ریوالڈ اراؤنڈ ان کے اپنے اپنے قبیلوں ان کے اپنے اپنے جو پرانے آباؤ اجداد ہیں ان کے تفاخر کے قصے ایک قبیلہ اپنے آباؤ اجداد کے قصے سناتا تھا دوسرا اس سے بڑھ اپنے آباؤ اجداد کے قصے سناتے تھے تو گویا ایک دوسرے میں وہ قبیلہ واریت وہ تفارق کے میدان میں بیٹھ کے یہ کرتے تھے تو اللہ نے ان کی اس غلط روی کو بھی دور کیا کہ اب جب تم میدان اعرفات میں بیٹھ ہوگے تو جیسے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے نا اس کی بجائے کس کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا کہ جیسے اپنے آباؤ اجداد کے بڑے بڑے نام چڑھاتے تھے اور ان کی بڑے بڑے تذکر کرتے تھے اب وہاں پر ذکر اللہ قسرت سے کرنا اور آگے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا کرنا چند گنتی کے دن ہے اس میں اللہ کا ذکر کرو ہج اللہ کا ذکر ہوتا کی قبولیت کے دن ہے تو دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی شخص کہتا ہے کونسی دعا ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی آخرت حسنا وکنا عذا بندھار یہ وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تواف کے چکر میں بھی لاز چوتھے حصے میں یہی دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں بھی سکھا دیا کہ تم اللہ کا ذکر بھی کرو اور قصر سے دعا بھی کرو اور دعائیں کونسی کرنا صرف دنیا نہ مانگتے رہنا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے رہنا کیونکہ جو دنیا کے ساتھ آخرت ملائے گا دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائیاں مانگے گا اس کو ہم دنیا میں بھی دیں گے اس کو ہم آخرت میں بھی دیں گے اور پھر اللہ نے فرمایا یہ گنتی کے چند روز ہے اب یہ کتنے تھے جی یارہ بارہ شرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہاں پر ہمیں حج کے سارے مناسق اور عربوں کی جو غلط طریقے تھے ان کی کریکشن کتاہی ہو گئی تو اس کے کفارے بھی ساتھ ہی تجویز فرماتی حج جہاں میں نے آپ کو بتایا ایک جسمانی اور مالی اور افضل عبادت ہے حج کے بہت سے فائدے اور بہت سی تربیت اور بہت سی اپرچونٹی فراہم کرتا ہے اگر بین الاقوامی سطح پر یا امت کی سطح پر دیکھا جائے تو حج حج وہ اتنا بڑا اجتماع پورے کے پورے عالم اسلام کا جو اتنا بڑا اجتماع ہے یہ عالم اسلام اور مسلمانوں کی طاقت کا اظہار کرتا ہے حج کی گیادرنگ اور حج کا اجتماع عالم اسلام کی طاقت کا مظہر ہے آج جو کافروں آج جو یہودیوں اور آج جو عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا خوف مسلمانوں کا روب اور ایک حیبت ہے اس میں سے بہت بڑا کردار اس اجتماع کا ہے وہ سال میں ایک دفعہ شدائیوں کی طرح اتنا بڑا کراؤڈ دیکھتے ہیں اتنی بڑی گیٹ تگیدر دیکھتے ہیں تو سارے سال کے لئے ان کا روب اور دب دبا کافی ہو جاتا ہے یہ ایمان افروز نظارے مسلمانوں کو بھی ان کی طاقت کا حساس دلاتے ہیں مسلمانوں کو بھی ان کی اجتماعیت اور ان کی زور بازو کا حساس دلانے والے اور ایٹ دس سیم ٹائم مسلمانوں کی اتنی بڑی اجتماعیت کے ساتھ اسلامی دنیا اور اسلامی ورلڈ کے طاقت کا مظہر بن جاتے ہیں اظہار کا ذریعہ بن جاتے ہیں حج امت کی سطح پر مسلم امت کے اتحاد کا ذریعہ بن جاتا ہے all over the world کوئی سودان سے کوئی آفریکہ سے کوئی آسٹریلیا سے کوئی نائجیریا سے کوئی انگلین سے کوئی کہیں سے سنٹرل اسیا سے دنیا وہاں پہ سنٹر کے گرد پیوٹ کے گرد کھنچے چلے آرہے بہت بڑا اتحاد کا ذریعہ ہے اور اس حج کے موقع پر سارے مسلم ورلڈ کو ساری امت کو ایک ایسنشل پلیٹ فارم مل جاتے ہیں اتنا بڑا get together اور ایک ایسنشل ایک دوسرے کے ساتھ تجارتیں کر سکتے ایک دوسرے کے سیاسی معاملات امت کے سیاسی معاملات امت کے تجارت کے معاملات امت کے معاشی معاملات کو سیٹل کرنے کا امت کے لوگوں کے درمیان ایک زبردست پلیٹ فارم مسلم انٹر اکشن کا زبردست پلیٹ مسلم یونٹی کا ایک زبردست پلیٹ فارم یہ تو امت کی سطح پر فائد ہے اور بہت سے فائد ہیں حج کرنے والے حاجی کو حج سے کیا ملتا ہے اور حج کرنا حاجی کی کس کس چیز کی تربیت کرتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا حج کرنے والے کے گناہ اس کا حج کیسے جھاڑتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوا گفر لہو ما قدم من زم بھی اس کے پہلے جتنے گناہ گزریں وہ بخش دیے جاتے لیکن حج بہت زبردست تربیتوں کا ذریعہ ہے حج ایک مسلمان کی تربیت کرتا یاد رکھے کہ عبادات ہمیشہ تربیتوں کا ذریعہ بنتی ہے حج کی پہلی تربیت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ظاہر ہے وہ ویزا کے لیے وہ ٹکٹس کے لیے وہ پاسپورٹس کے لیے وہ خرچ کرتا تو کیا ہے اپنا دل پسند مال یا مال عبادت تو حج کی پہلی ایسینشل تربیت انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوش نودی کے لیے خرچ کرنے کی تربیت یہ پہلی تربیت اس کے بعد گھر سے نکلنا ہجرت کی تربیت کرتا ہے حج کا سارا سفر حج کے سارے سفر کی مشقت اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کی تربیت کرتی دیکھتے جائیے گا یہ حج کی عبادت کتنی تربیت انفاق کی تربیت حجرت کی طرف تربیت جہاد کی تربیت وہ سادہ سا لباس احرام کا لباس سادگی کی تربیت حج کرنے والے کو پتا چل جاتے کہ ان بیس چالیس دنوں میں میں نے وہ سادہ سا لباس پہنے نہ میری عزت کم ہوئی نہ میری صحت میں کوئی کمی آئی نہ میری نیندوں میں کمی آئی نیندوں میں سروری آیا جسم کی تھکان بھی گھڑی اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا انفاق ہجرت جہاد سادگی سبر شکر ذکر کی تربیت کیا خیال ذکر کی تربیت کرتا ہے حج لگتا رہی تو میں لبائی کو اللہ ہم لبائی کہہ رہی ذکر کی تربیت توقل کی تربیت کیسی زور دست توقل کی تربیت دیتا حج اپنا گھر بار کاروبار جھوٹے بچے چھوڑ کے نکل جاتے اللہ پر توقل نکل گئے اور جس کے میمان بن کے جا رہے ہیں بس اس کے گھر پر حاضر یہ توقل کی تربیت کنات کی تربیت تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا ہے وہ گھر کی سہولتیں نہیں ہیں تھوڑی میں رہ کر بھی راضی رہنے کی تربیت یہ کنات کی تربیت سبر شکر ذکر توقل کنات کے زیورات سے عراستہ ہو جاتا ہے یہ حاجی اور عمرے کا مسافر سادگی کے ساتھ آجزی کی بھی تربیت ہے وہ میں ختم ہو جاتا میرا عوضہ تو پیچھے یہی رہ گیا میرا مال تو پیچھے یہی رہ گیا میری اتنی بڑی کوٹھی بھی رہ گئی میری جائداد بھی رہ گئی میں تو عام حاجی کی طرح ایک ادنا سا سپاہی اور ایک ادنا سا بندہ بن کے حاضر ہو جاتا ہوں لہٰذا آجزی اور انکساری کی تربیت بھی کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ایک مساوات کی تربیت کر دیتا اونچ نیچ کا ختمہ تفرق کا بازی اور فرق واریت کا وہاں پہ کیا کوئی فرق ہے یہ تو سارے یہاں کی مسجدوں میں ہیں یہ تو یہاں کی محفلوں میں ہیں وہاں پہ تو بڑے سے بڑے فرق سب ایک امام حرم کی پیچھے نماز پڑھ فرق واریت کی خاتمہ تربیت کر دیتا تمہارا امام کون تمہارا امام کون نہ میرا امام صرف اس وقت امام حرم میں سب امام کی عزت سب امام کی احترام سب کی اتباع کوئی تقلید میں فرق نہیں یہاں پہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں یہاں پہ ہمارے نا ہنو مسلمون کی تربیت فرق واریت کی نفی کر تربیت دیتا وقت کی پابندی سکھا دیتا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کا درس دے دیتا ہے یاد رکھیں گا حرم کا تعلق مسلمانوں اور امت کے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسا دل کا جسم کے ساتھ اور حج کے دوران یہ حرم اپنے اس دل کا سقام بہت خوبی سے سر انجام دیتا ہے دل کا تعلق اس جسم کے ساتھ کیا ہے دل کے ساتھ دل وہ جسم کا سینٹر وہ محور وہ مرکز جس میں سارے جسم کی شریانیوں سے خون بازو ہات کان جسم کے سارے آزاز سے جگر دل کی دھڑکنے کیا کرتی ہے اس خون کو پمپ کر اس کے لنگز اور پھرپڑوں میں بھیجتی وہ پھرپڑے کیا کرتے ہیں لنگز کیا کرتے ہیں وہاں پہ خون صاف ہو جاتا ہے واپس دل میں آتا ہے اور صاف دل جب دل میں آتا ہے تو دل اپنی دھڑکنوں کے ساتھ اس خون کو کیا کرتا ہے سارے جسم میں واپس پمپ کر دیتا ایسے کرتا ہے نا یہ صاف طاقت سے غزہ سے صاف ہوا سے بھرا ہوا خون جب اس کو دل واپس پمپ کرتا ہے تو یہ خون پھر سارے جسم کو اس کی طاقت اس کی طوانائی اس کی حرارت اس کی قوت مدافیت فراہم کرتا ایسا ہی تعلق ہے نا حج کا حاجیوں کا اور امت کا تعلق بلکل ایسا ہے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے بلکل اس دل کی طرح اپنی اپنی شہرہوں سے دوڑتے ہوئے ہماری اس مہور اور مرقز حرم کی طرف آتے ہیں وہاں پہ تواف کرتے ہیں وہاں پہ صحیح کرتے ہیں اور پہ کچھ دیر وہاں پہ قیام کے بعد حرم ان کو پمپ کر کے منا ارفات مزدلف منا پھیج دیتا ہے جاؤ چلے جاؤ تم سب حاجی وہاں لانچ ہو جاؤ وہاں پہ کیا ہے جیسے لنگز میں صاف ہونے کیلئے خون جاتا یہ مکہ سلوانچ ہو جاتے ہیں ان سارے مقامات سے حاجی کیا ہے گناہ اسے توبہ کرنے والا تو ایسا جیسے اس نے توبہ کی نہیں اور حاجی تو ویسے ہی پیدا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوا اب یہ سب حاجی ساف سترے ہو پھر کہا آتے ہیں پھر خانہ پھر حرم توافع ودا کرنے کے بعد حرم ان کو واپس پمپ کر دیتا ہے اب تم مسلمان ہو نحنو لہو مسلمون نحنو لہو عابدون نحنو لہو مخلصون کا کلمہ تم نے سیکھ لیا ہے یہ سلوگنز تم نے سیکھ لی ہیں آجزی انکساری مساوات اتحاد اتفاق یا گانگت بھائی چارہ صبر توقل شکر کنات کے زیورات سے عراستہ ہو گئے گناہوں سے صاف ہو گئے اب جاؤ ان کو پمپ کر دیتا ہے حرم اپنی اپنی شارہوں پر واپس اپنے خطوں اپنی بستریوں اپنے ممالک اور اپنے علاقوں میں آتے ہیں اور پھر امت کو طاقت طوانائی حرارت اور قوت مدافر دے کر اسی اسلام کی حفاظت کے کلے بن جاتے ہیں یہ مجاخد واپس پلٹنے والے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سے جس جس نے جتنے جو حج اور عمرے کیے اللہ تو ان کو قبول فرما لینا ربنا تقبل من انا قانت سمی العلیم اللہ جس جس نے حج کیے عمرے کیے ان کے ایک قدم کو ان کی ایک قربانی کو ان کی ایک پائی کو ان کی ایک کوشش کو قربانی کو قبول فرما لیں یار حرم راہمین جو جا چکے اور پھر جاننے کے لئے تڑپ رہیں یار حرم راہمین جو گئے نہیں اور جاننے کے لئے تڑپ رہیں اللہ سب کو سب کو اپنے گھر میں حاضری کا پروانہ تا فرما دینا اللہ سب کو اپنی مہمان نوازی سے سر فراز فرما دینا اور اللہ سبحانہ تعالی ہم نے جو حج کیے جو یہ بات تیں کی اللہ ان پر ان پر قائم رہنا بھی ہمارے لئے حسان بنا دینا ربنا ربنا تقبل منا انکا ربنا ربنا لات تقبل بنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحان اللہ و بحمد نشهد لا اله الا انت نستقفر و نتوب علیک سبحان رب 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 عز ت ما يس فون و سلام على المرسل والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین